بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسے میں عمران خان کا روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو ٹیلی فون کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عمران خان نے امریکہ کی اور بھارت کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اس وقت شدید عروچ پر پہنچی جب امریکی صدر جو بائیدن نے ڈیموکریسی سمیٹ بولایا اور اس سمیٹ میں دنیا کے تمام مالک موجود تھے لیکن اس سمیٹ میں چین اور روس کو انوائٹ نہیں کیا گیا چین جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور روس جو رگبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور دونوں سپر پاورز ہیں دونوں مل کر آدھی دنیا بناتے ہیں اور وہ دونوں اس سمیٹ میں نہیں تھے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر امریکہ نے جو کام کیا کہ تائیوان کو شرکت کی دعوت دی تائیوان جو چین کا حصہ ہے اور امریکہ بھی یہ مانتا ہے اینیویز اس وقت چین نے بھی اور دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے کہا کہ امریکہ نے دنیا میں ایک لائن کھینچ دی ہے یعنی ایک طرف ساری دنیا ہے اور ایک طرف روس اور چین ہے اب دنیا کے تمام ممالک کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا وہ روس اور چین کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں اور امریکی ایکسپرٹس یہ بتاتے رہے کہ اگر چین اور روس ایک ہو جاتے ہیں تو وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بھاری پڑتے ہیں یہ پاکستان کے لئے بہت ٹاف ٹائم تھا یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اس نے روس اور چین کے ساتھ چلنا ہے یا امریکہ کے ساتھ چلنا ہے پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا امریکی دعوت نامے کو ریجیکٹ کر دیا امریکہ کا شکریہ ادا کیا لیکن اس کے سمیٹ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد روس اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی بڑھ گئی یوکرائن کے بارڈر پر روس کی اور نیٹو کی فوجیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے تمام مذاکرات ناکام ہوئے امریکہ نے تمام عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا امریکہ نے بھی دھمکیاں دی یورپ نے بھی دھمکیاں دی جی سیون ممالک نے بھی روس کو دھمکیاں دی کہ آپ پر پابندیاں لگا دیں گے اور روس کی طرف سے اس سے بھی بڑی بڑی دھمکیاں جاتی رہیں تو ایسے میں روس کو اتحادیوں کی ضرورت ہے کسی ایسے بہادر لیڈر کی ضرورت ہے جو اس کا ساتھ دے سکے ایسے میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے کہا کہ آپ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اسے آزادی اظہار رائے کا نام نہ دیں کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک ہی لیڈر دیکھا جا رہا ہے جو بلا خوف و خطر بولتا ہے جو بھلے ایک کمزور معیشت کا حکمران ہے لیکن وہ جو بھی بولتا ہے اس کی آواز پوری دنیا میں گنچتی ہے دنیا اسے سننا پسند کرتی ہے مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر اور پوری دنیا کے بھی اہم ترین لیڈروں میں مانا جا رہا ہے اس کا نام ہے عمران خان تو جو سٹیٹمنٹ مسلمان لیڈروں سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی محمد بن سلمان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کسی بھی مسلمان لیڈر نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی وہ سٹیٹمنٹ دنیا کی دوسری بڑی طاقت روس نے دے دی جو کہ ایک مسلمان ملک نہیں ہے اور یہ سٹیٹمنٹ اس نے کیوں دی دنیا کو یہ بتانے کے لئے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں میر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرا میسیج دنیا میں آگے کنوے کیا ہے تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی کہ روس کو کس طرح سے پاکستان کی ضرورت تھی اب آ جاتے ہیں پاکستان پر پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا پاکستان نے سی پیک سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا پھر امریکہ کے ڈیموکریسی سمٹ میں جانے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے نتائج پاکستان بھوکت رہا ہے لیکن اگر پاکستان یہ انکار نہ کرتا تو نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے کیونکہ ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ امریکہ کی دشمنی امریکہ کی دوستی سے کئی گناہ بہتر ہے جب آپ نے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی آپ کی اسی ہزار جانے گئیں آپ کو بیس ارب ڈالرز امداد میں ملے دو سو ارب ڈالرز کا نقصان ہوا امریکہ کی جنگ میں آپ کی جنگ نہیں تھی آپ نے امریکہ کی جنگ میں دو سو ارب ڈالرز کا نقصان کیا آپ اندازہ لگئیں اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے اور بدلے میں کیا ملا آپ کو دہشتگردی کا لیبل ملا انعیات کس پر ہوئیں بھارت پر ہوئیں ابھی تو آئی ایم ایف تنگ کر رہا ہے فیٹف کی گری لسٹ میں نام ہے اس طرح کی کئی حرکتیں امریکہ کرتا رہے گا ہمارے یہاں کی اندرونی مافیا کو بھی اپنے ساتھ ملا کر یہ بھی کوشش کرے گا کہ یہاں مہنگائی کا ایک دوفان کھڑا ہو عوام عمران خان کے خلاف ہو جائے بڑا کچھ ہوگا لیکن اس نقصان سے سو گناہ بہتر ہوگا جو امریکہ کے اتحاد میں ہے تو فیٹف کی گری لسٹ سے پاکستان کا نام نہیں نکل رہا پاکستان پر نئے نئے طریقوں سے پریشر ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو ایسے میں پاکستان کو بھی ایک بلوک کی ضرورت ہے تو ولادی میر پیوٹن نے اور عمران خان نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ ہمارے خلاف کام کریں گے تو پھر ہم بھی ایک ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ روس کو پاکستان کے ساتھ کی کیا ضرورت تو آپ کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اگر امریکہ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ ہم عمران خان کو نہیں ہٹا سکیں گے تو وہ ابھی آ کر پاکستان کے قدموں میں گر جائے اتنی ضرورت رہتی ہے امریکہ کو ہمیشہ پاکستان کی لیکن امریکہ جانتا ہے کہ وہ عمران خان کو کسی طریقے سے ہٹا کر سابق حکمرانوں کو لے آئے تو وہ الٹا امریکہ کے قدموں میں گر کر امریکہ کے مفادات کے لئے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لئے کام کریں گے اگر امریکہ کو یہ کنفرم ہو کہ وہ واپس نہیں آ سکتے عمران خان نہیں رہنا ہے تو ابھی امریکہ آ کر پاکستان کے قدموں میں گر جائے یہ ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں روز بھی یہ جانتا ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے سوویت یونین کے ٹکڑے کیے تھے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتا تھا اور پھر پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑا افغانستان سے اور اس وقت امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو پاکستان سے لیا تھا روس کے خلاف اب امریکہ وہی کام بھارت سے لینا چاہتا ہے چین کے خلاف نہیں ہو سکتا دنیا نے بھی دیکھ لیا امریکہ نے بھی دیکھ لیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے مفادات کیا ہیں پاکستان نے جو سوویت یونین کے ٹکڑے کیے تھے وہ اس لئے کیے تھے کیونکہ سوویت یونین کی پاکستان کے گرم پانیوں پر نظر تھی روس چاہتا تھا کہ اسے پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی مل جائے اور اب یہی بات پاکستان کے مفاد میں ہے پاکستان چاہتا ہے کہ روس آ کر ہمارے گرم پانی کو استعمال کرے اور صرف روس ہی نہیں تمام سنٹرل ایشین سٹیٹس سی پیک کا حصہ بن جائے اور ان کو گوادر تک رسائی ملے پھر روس اور سنٹرل ایشین سٹیٹس پاکستان کی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور اس لئے پاکستان ابھی تک انہی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ افغانستان میں امن ہو غیر ملکی افواج کو تو وہاں سے نکلوا دیا بھارت کو نکلوا دیا اب لوگ کہتے ہیں کہ جب افغانی آپ سے تنی نفرت کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگا کہ آپ وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے ان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے تنی محنت کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پر امن ہو اور پاکستان کو سنٹرل ایشیا تک ریشیا تک یورپ تک رہسائی ملے تو اب آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی کہ دونوں لیڈرز نے آج ٹیلی فون کال پر رابطہ کیوں کیا اور یہ کوئی ایک کال نہیں ہے دوہزار اکیس کے ریکارڈ کے مطابق چین کے بعد روس وہ دوسرا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے اب بظاہر اس کال میں کیا ہوا دونوں رہنماؤں نے گزشتہ سال اپنے ماں بین ہونے والی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا عمران خان نے پیوٹن کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور اس کے بیان کا خیر مقدم کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں بلکہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں دونوں ممالک کے ماں بین تجارت، اقتصادی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبہ کی جلد تکمیل کے لئے حکومت نے عظم کا اعادہ کیا ہے دونوں رہنماوں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اعلیٰ ستھی وفود کے تبادلوں اور افغانستان سے متعلق معاملات پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے وزیراعظم عمران خان کو روس کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے اور انشاءاللہ انقریب دونوں لیڈرز کی چین میں بھی ملاقات ہونے والی ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کو ایک رپورٹ دی تھی کہ چینی صدر شی جن پنگ پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پر عمران خان اور پیوٹن کی ون ٹو ون ملاقات بھی کرائی جائے اور تینوں لیڈرز بھی آپس میں مل کر بیٹھیں گے اور اس ملاقات میں اتنے بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں جو اس خطے کی تقدیر بدل دیں گے تو امید ہے کہ یہ ساری تفصیلات سن کر آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ امریکہ اس کال سے کیوں اتنا پریشان ہوا اور بھارتی میڈیا کیوں اتنی بوکھلا ہٹ کا شکار ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں